مجھے کی بلٹنگی شروعات کرتے ہیں پردھان منتری کے بڑے بیان سے پردھان منتری موڈی نے دیش کے گورک شکوں کی گنڈا گردی پر بڑا بیان دیا ہے پی ایم نے سیدھے سیدھے سکت لہزے میں کہا کہ گورک شا کے نام پر گنڈا گردی بند ہو پی ایم نے پوچھا کیا انسان کو مانا گورک شا ہے مینووہ بھاوے اور مہاتمہ گانڈی کو سب سے بڑا گورک شک بتاتے ہوئے موڈی نے کہا کہ دیش کو اہنسا کے راستے پر چلنا ہوگا ہے سمدھان سے بڑا کوئی نہیں اپنے بھاشن کے دوران پی ایم بھاوک بھی ہوئے ایک پرانا واقعہ بتاتے ہوئے موڈھان منتری نے کہا کہ انہوں نے گائے کے لیے بلدان دیتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آج دیش کے حالات دیکھ کر ان کو پیڑا ہو پردان منتری نے آج بڑا سیدھے شبدوں میں کہہ دیا کہ جو کچھ بھی گورک شا کے نام پر ہو رہا ہے وہ سراسر غلط ہے اور قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے لیکن قانون کو کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا قانون کا سمجھنا بھی ہو رہے اس کا مہت پر سمجھاتا لیکن کیا کہ انسان تو مارنے کا میں حب مل جاتا کہ یہ دعوت کی ہے کہ یہ دعوت شاہر اور جو باپ کو گھر آستا یہ نہیں ہو سکتا جنہاں با بھالتا جیوہ نوے ویسندے لبی دیتا اور اس نے شاہر ماتی آنسان کی شتاب دیکھے پر پر ہر ہندوستانی کے دنوں دیوارنا ہے یہ آنے مون بہت سمسکار آنے مون جو پر پر آئے ہیں اہنے انسان یہ ہم لوگوں کا جیزن درب رہتا ہو ہم کیسے ہم آپ ہو رہے ہیں درکٹر کو مار دے درکٹر کو مار دے درکٹر کے نام پر انسان کو مار دے میرا جی جیوہن بھائی دو رکشہ کے لئے اپنے آپ کو آہود کرتے ہیں میرا سو باگے خام میں ایک بار مردہ گیا جنہوں کا جب یہ درسن کرنے کو میں ان سے ملا رام کیر بیٹھا میرا جیوہن بھائی شبتوں کی بڑی فانکہ بھائی میں بھائی کہا پریچر ہوا میں سامنے دے تھا پھر مجھے کہہ رہے ہیں مر جاؤ مر جاؤ مہران پتہ میرا جیوہن بھائی کہہ رہے ہیں مر جاؤ مر جاؤ میں چکتا بھائی رہا ہوں میں دیرے سے کہہے لائے کے لئے ہیں گائے ماتا کے لئے ہیں آپ تک رہا کر سکتے ہیں کہ بینوبا جی اس سمیہ کی سلطانوں کے خلاف جیون کے انت تک وہ لگتے رہے ہیں یعنی ایک بار انسن کیے گورکشا کے لئے کیے گورکشا کے لئے کیے اس سلطان اس بارت کی مرتیوں اپنے پیر کے لیچے ہوئی ہے کیسے پیر آکے ماتاں کیسے پیر آکے ماتاں اس گھائے آپ سریہ چکوڑ بھی ایک مالک کے مدی کے پسچا کانپ میں گائے کو بلیدان دیتا ہوا میں نے پچپن میں دیکھا وہ تر شہار بھی میرے سامنے جنگا ہے گائے کا بلیدان اور گائے کے لئے بلیدان پر پردھان منتری نے کہانی بتائی آئی دیکھتے ہیں گائے کے آنسو کبھی نہیں دکھے ایک دن دو دن آن دن گائے میں کھانا 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 ہی دکھے کھان کھان کھانا پانی کی رہی ہے اے سر پریوار کو اکلو تے سردان کی مجھو کا شوق تھا گوڑے ماننے میں نے ایک دکھ کا ہاتھانا تھا گاؤ میں ایک پریوار کا ہاتھانا تھا لیکن ماشرم میں پودھار اپن کیا اور وزٹر بک میں ہستاکشہ بھی کیا پانچ تصویریں آپ کے سامنے موسیقی 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 موسیقی